اسلام علیکم ڈیلی ویلز یوزر آج ہم جس گاڑی کا آپ کے لئے ریویو لے کے ہیں وہ ہے جی ہیہ سپورٹیج چلیں آج ہم ان کے اونر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا اپشن تھی اور انہوں نے یہ گاڑی لینا کیوں ڈسائیڈ کیا ان سے ملتے ہیں اور ان سے گپ چپ کرتے ہیں اسلام علیکم شیئر صاحب اللہ علیکم اسلام کیا آپ جانے ٹک ٹاک ہیں حیرت سے الحمدللہ آپ سنایے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری گاڑی ہے آپ کی کیا سوچ کے آپ نے یہ گاڑی پرچیز کی مارکٹ جب آپ نے دیکھنی تھی تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی تھا کہ آپ نے فرسٹ چوائز پر یہی رکھی تھی ایکچلی مارکٹ کو جب دیکھ کے گاڑی لی گئی ہے تو پھر کیا ہی تھی کیونکہ مارکٹ میں اس نے کافی راج شروع کیا ہوا اپنا مطلب اس کی گاڑیاں کافی ہیں کیا کیونکہ اس کے پارٹس اور اس کا جو کام ہے وہ رام سے ہو جاتا ہے ہور سہی وال ہمارا جو ایریا ہے سہی وال کا ایریا ہے تو ادھر بھی ڈیلرشپ ہے جہاں سے ہم مطلب اس کا چیت کرواتے ہیں تو مجھے ایک فیملی کے لیے بڑی کار چاہیے تھی جس میں میں نے ایم جی بھی دیکھی تھی تو ڈائی بھی دیکھی تھی لیکن کیا کی طرف میرا مائنڈ زیادہ تھا تو یہی تھا پرچیز ڈی سی ان یہ کیا کا کون سا مارڈل ہے یہ سر آل ویل ڈرائیو ہے جو سب سے ٹاپ آف دی لائن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا شے بھائی جب آپ نے یہ گاڑی لئی ہے تو اس کی پرائز کیا تھی یہ تقریباً 5.5 ملین میں تھی ٹھیک ہے تو باقی جسٹیشن ہو گیرا جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ تک اس کی ہے ابھی تک کروائی نہیں ہے تو جسی طرح ہے اسی طرح استعمال کر رہے ہیں ابھی اس کی جسٹیشن نہیں کروائی ہے یہ آپ کتنی ڈرائیو کر چکے ہیں اس کی یہ تقریباً پانچ ہزار کر لی ہے ٹھیک ہو گیا تو فیول ایوریج کیا ہے اس کی یہ جو لانگ وی تقریباً تیرہ تک دیتی ہے ٹھیک ہے اور جو سٹی کے اندر ہے دس دس اسے آپ ہارلی ڈرائیو کرتے ہیں یا سوفٹلی ڈرائیو کرتے ہیں آپ نے اسے لانگ وی پہ لے کے گئے ہیں میں ذرا اسے دبا کے چلاتا ہوں اگر کوئی اور چلائے تو شاید اس کی زیادہ ایوریج نکلائی جب آپ نے یہ گاڑی لی ہے شوے بھئی تو اس کے کمپیٹریر میں بھی مارکٹ میں گاڑیاں تھی جیسے ایم جی آگئی دوسری گلوری آگئی ٹھیک ہے تو ہنڈائی کی گاڑی آگئی تو آپ نے اسے کیوں پریفر کیا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری دراصل میں نے مارکٹ میں چیک کیا تھا جس طرح مارکٹ میں میں گیا ہوں تو اس میں مجھے سب سے زیادہ جو نظر آنے والی گاڑی تھی وہ کیا تھی تو اس لیے پھر میں نے یہی ڈسین کیا کیونکہ فیملی کے لیے ایک بھڑی کار بلکل ٹھیک کار آ رہی ہے اچھا اچھا یہ دو ہزار چھے میں بھی کیا پاکستان میں آئی تھی اور اس کے بعد چلے گی تو دو ہزار دوبارہ انہوں اٹھارہ میں آئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ گاڑی مارکٹ بھنا لے گی اپنی ماشاءاللہ ویسے تو اوورال اس کے پچیس ہزار جو کمپنی کے ہیں کمپنی کے جو یونٹس ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو اوورال دیکھا جائے آپ روڈ پہ تو ہمیں بہت زیادہ کیا سپورٹیج ملتی ہے تو آپ نے کبھی اسے پارٹس کے نظر سے دیکھا کوئی ضرورت تو نہیں پڑی آپ کو کبھی اس کے پارٹس کی ابھی تک ابھی تک دراصل کسی پارٹ کی ضرورت پڑی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک نئی گاڑی ہے اور ہم اتنی استعمال نہیں کی تو اللہ ناکر اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو بس آنی مل جائے گا کیونکہ ان کے ڈیلرشپ آپ کو پہلے بتایا کہ ہر شہر میں تقریبا موجود ہے ساہیوال میں بھی ہے الہور میں بھی ہے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح ایم جی بگر ہے اس کے ابھی پارٹس کا بڑا ایشو ہے کیونکہ گاڑیاں ابھی تک لوگوں کو مکمل ملی نہیں ہے جو پہلے سے مطلب بکنگ تھی اب ملنی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے جو اس کے برابر ہوئی تھی تو اس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ جو ہے ایم جی کی ڈیلرشپس وہ ابھی بھری نہیں ہیں وہ ایک تو ہے لیکن ان کے پاس ابھی پارٹس بگرہ کر رہا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں اس کی ڈرائیو چیک کروائیں گے جی بالکل کیوں نہیں چلیں دیکھتے ہیں اس کی ڈرائیو اور پھر ڈرائیو کے مطلع کچھ آپ سے مزید معلومات لیتے ہیں ویسے آپ کو گاڑی چلانے میں کیسی لگی چلانے میں بہت اچھی ہے انڈر پاول فیر نہیں ہوتی آپ کو آپ جیسے مزید جس طرح کے راستوں میں جائیں کھڑوں والے راستوں میں بھی آپ کو مطلب سسپینشن اس کی اچھی ہے سوفٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سمود ہے چلانے میں تو بریک کا کیا ایکسپیرینس ہے بریک کا جان تک ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے لگ اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح کیونکہ اس کا زیادہ تر ایک اور دوست کے پاس ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سلپ مارتی ہے جب بریک گیا ٹھیک ہے آپ نے جب یہ گاڑی لئی تھی تو آپ کو اس پر اوپر کوئی آنشون بھی پی کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی مارکٹس ہیں ان کے مطلعے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری گاڑیوں پر آن ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے بوکنگ پر لئی تھی یا فرسٹ آنر پر لئی تھی مطلب آن پر پرچیز کیا میرا جو ڈسین تھا وہ چانک تھا مجھے بڑی گاڑی چاہیے تھی فیملی کے لئے تو میں نے اس کو آن پر پرچیز کیا تھا میں نے اس کا تین لاکھ رفے آن دیا تھا چلوقت میں مجھے قریباً دو سے تین گھنٹوں میں گاڑی ملی تھی گاڑی میں سنسر وغیرہ ہیں سنسر وغیرہ اس کے پارکنگ سنسر یا دوسرے سنسر ان کا کوئی فائدہ بھی ہے یا بس آپ نے کبھی یوز وغیرہ اس میں تو بیک اور فرنٹ دونوں سنسر ہیں جہاں تک سنسر کا طلق ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی پارکنگ کا اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ساری کھولی جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے سارے سنسر چلتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں میں نے چیک کی ہے تو سنسر کا ہے ضرور لیکن ابھی استعمال اتنا آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے ویسے بھی ضرورت نہیں پڑتی جو لوگ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں آپ ان کے مطابق کیا ان کو اڈوائز کریں گے یہ گاڑی لیں یا نہ لیں یا اس سے بیٹر کوئی مارکٹ میں گاڑی ہے اس پرائز میں آپ اس پر کنورٹ ہو جائیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ گاڑی چھوڑ کے کسی اور گاڑی پر کنورٹ ہو نہ سکتے ہیں نہیں اگر میں اس ہی بجٹ کے اندر دیکھوں تو پھر یہ گاڑی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جو ایم جی وغیرہ کار ہیں وہ مطلب نہیں اس کے برابر ٹھیک ہے اس کا یہ بھی ہے کہ اس کا ڈیلر شپ کا بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ مین بات ہے پارٹس کی جو پاکستان میں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے ایم جی وغیرہ جو ہے ابھی ان کے کوئی پارٹس کی صلی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کہ مطلب کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے آپ کو کوئی کسی بھی پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کسی بھی ڈیلر شپ پہ جاتے ہیں آپ کو مل جائے گا ایزیلی ٹھیک ہو گیا آپ اس آپ نے پہلے اس کے مطلب پہلے کونسی گاڑی یوز کر رہے تھے میں دراصل پہلے جیل آئی استعمال کر رہا تھا اور سیٹی استعمال کی تھی ٹھیک ہے تو اس کی نسبت آپ کو یہ فیملی کار لگی آپ کی فیملی کے مطلق ٹھیک ہے کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ میں نے فیملی کے لیے پرچیز کی ہمیں لونگ آپ کا سفر بھی ہے تو اس سے حوالے سے باقی اس کا انٹیریئر کیسا ہے گاڑی کا اندر سے اس کا انٹیریئر ہے جو بہت زیادہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ہے زیادہ پرانہ فیل نہیں ہوتا آپ کو ایک نئی فیل ہی دیتا ہے سب میں یہ ہی آرہا ہے بھنڈائی میں بھی چیک کریں گے اس میں بھی سیم یہ مطلب بٹن آرہے ہیں جو اس کا ایسی وگہرہ ہے وہ وہ ڈیجیٹل میں نہیں آرہا اسی طرح ہی ہے اینل ہوگی ہے واقعی اس میں چیزیں رکھنے کی بوٹل وغیرہ رکھنے کے لیے کافی سپیس ہے باقی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں پیچھے ڈگگی میں بھی سمان آ جاتا ہے تقریباً دو بڑے لگے سو ازی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے سائیڈ پہ آپ کو بوٹل ہولڈر نظر آئیں گے دو کپ ہولڈر ادھر پڑے ہیں ادھر آپ اپنا فون بغیرہ ایزی لی کری کر سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ یو ایس بی دی ہوئی ہے ساتھ ہیں انہوں نے بارہ بولڈ یو ایس بی کا چارجر دیا ہوئے ساتھ انہوں نے سموک کے لیے لیٹر دیا ہوئے جو آپ کا آپ والا میرر ہے وہ آٹو ہے جی جی آٹو ہے میرر ہاتھ چیز آٹو ہے یہ انہوں نے پارکنگ سنسر بغیرہ اور ساتھ میں یہ دیا ہوئے یہ آٹو ہولڈ ہے یہ پارکنگ بریک ہے یہ جو ہے جب ہم کسی بھی پہاڑی سے نیچے اتر دے ہیں تو اس کو ریڈیوز کرتا ہے مطلب کنٹرول میں رکھتا ہے یہ اس کا فور ویل لوک ہے مطلب اگر ہم فور ویل نہیں چلانا چاہتے تو اس کو پریس کرتے ہیں یہ اس کے ڈرائیو موڈ ہے اس میں جو ایک سادھا ڈرائیو موڈ آجاتا ہے دوسرا سپورٹس آجاتا ہے ایک نورمل آجاتا ہے ایکو پہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایوریج اچھی نکلتی ہے اس کی اوورال ایسی ایک پرفارمنس کیسی ہے اس کی ایسی پرفارمنس تو اچھی ہے اس کا دل احصال یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف پسینجر سائیڈ اور ڈرائیور سائیڈ دونوں اپنا لیدہ لیدہ ٹمپلیچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں بہت اچھی آپشن ہے جو کہ تقریبا آگے جا کے وی ایٹ بغیرہ میں آتی ہے اس طرح کی اس بجڑوے مطلب جو گاڑیوں میں نہیں آتی جو اس میں دیکھے انہوں نے بہت اچھا مطلب دیا ہے آپ نے اس پہ کوئی نورتن ایریاز کا کوئی سفر بغیرہ کیا ہے جی میں نے نورتن ایریاز کا مری تک کیا ہے تو اس کا رسپونس بہت اچھا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو موٹر وے پہ ہم جاتے ہیں یہ ذرا بھی انڈر پاور فیل نہیں ہوتی گاڑی بلکل فل پاور والی گاڑی استعمال ہوتی ہے ابھی میں نے آپ کو اس کو چلا کے چیک کروایا سپورٹس موڈ پہ اس کا بہت اچھا تھراؤٹل کا رشپونس ہے تو شیب بھئی ایک میرا اور کوئیسچن تھا کہ اس کا جو ہے ٹینکل فیول کا وہ کتنے لیٹر کا ہے وہ اس کا بجان تقریباً سکسٹی ٹو لیٹر کا ہے کنفرم ہے جو سکسٹی ٹو لیٹر کا ہے جب میں نے پہلے ڈیلر شپ سے نکال لی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا ڈالا تھا دو لیٹر تو یہ ساڑھ لیٹر میں فل ہو گیا ٹھیک ہے اس گاڑی میں سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی ہے اس میں اب اس بجٹ میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں سم میں ایک تو پینروبک سن روف آ رہا ہے جو ہر گاڑی میں آ رہا ہے اس کے علاوہ جو یہ اس کا کروز کنٹرول بہت اچھا ہے پھر اس کا جو یہ ایسی والا فنکشن ہے ڈوال ایسی دیا ہے اس نے پچھے بھی دیا ہے پسنجر کے لیے لیٹر دیا ہے اس در دیکھیں آپ نے اتر بھی دیکھا ہے کہ اس سائڈ پہ جو پسنجر کا ہے اس کا اپنا ٹمپریچر ہے اس میں بہت اچھی بات ہے جو کہ اس بجٹ میں گاڑی میں انہوں نے دیا ہے یہ انہوں نے گلاسز کے لیے ہیں یہ گلاسز کے لیے دیا ہے پھر اس کے ساتھ یہ جو لائٹس ہیں دونوں سائڈ پہ دی گئی ہیں اس کے بعد یہ سن شیڑ پہ دونوں طرف میرر ہے آپ کے لیے اچھا اس میں یہ دیکھیں بیرانومک سان روپ ہے یہ بھی آٹو یہ ٹھیک ہے ایک دفعہ پریس کرنے پہ یہ کھل گیا ٹھیک ہے مکمل ہو گیا ٹھیک ہے دوسری دفعہ آپ اس کو کریں گے تو یہ مکمل کھل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو دیا گیا ہے انہوں نے یہ آٹو ڈیمنگ میرر ہے یہ آٹو ڈیمنگ میرر ہے اس کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو ہائیوے پہ سفر کرتے ہیں کچھ لوگوں کی بڑی بوری عادت ہوتی ہے کہ پیچھے سے نا لائٹ ہے ہائی رکھنا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈرائیونگ کے وجہ سے آپ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے جب اس کو فیملی کے پیسٹی کے حساب سے کیسا ہے آپ لگج وغیرہ یا اس کا پیچھے تین مندے بیٹھ رکھتے ہیں لیکس پیس بلکل اچھی ہے یہ دیکھیں نا میں نے سیڈ فول پیچھے کیوئی ہے آپ کے میں فول پیچھے ہے اس کے بعد اس میں جو یہ ایسی ہے پیچھے پسنجر کے لیے یہ بہت اچھی اپشن ہے نہ اس میں انٹری کا زیادہ مسئلہ ہے نہ جب آپ اترتے ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اسی لی انٹر اینٹ ایکزٹ ہے شے بھائی شے بھائی شے بھائی شے بھائی شے بھائی شے بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا موسیقی 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 موسیقی